بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سلوشن ہوم چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں زلحج کے ان قیمتی دنوں کے بارے میں جن کا آغاز ہو چکا ہے یہ بہت ہی برکتوں والے دن ہیں یہ دس دن اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہیں اور ان دس دن کی عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے یورس رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں نیکیاں کرنے میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں ایک برکتوں اور رحمتوں والا محول ہوتا ہے اسی طرح یہ دس دن بھی بہت رحمتوں اور برکتوں والے ہیں اس میں بھی آپ روزے رکھیں نماز پڑھیں قرآن پاکی تلاوت کریں ان دس دنوں میں عبادت کا عجر آپ کو کئی گناہ زیادہ ملتا ہے جتنے شوق محبت اور لگن سے آپ عبادت کریں گے تو ثواب بھی آپ کو کئی گناہ زیادہ ملے گا اور یہ دن ذلحج کے دعاوں کی قبولیت کے دن ہیں آپ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کی حشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی رحمتوں برکتوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے نصیب میں یہ دن دیئے ہیں تو ان کو لا پروائی میں مت گوائیں ان دنوں کے ہر پل کو اللہ کے ذکر میں گزاریں پھر دیکھئے کیسے اللہ پاک آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا جتنی محبت اور لگن سے آپ رب کا ذکر اور عبادت میں مشغول رہیں گے اسی محبت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا اور ان دنوں میں درود پاکی کسرت سے پڑھیں قرآن پاکی تلاوت کریں مل بیٹھ کر محفلن سجائیں ذکر و اسکار کریں اور اس میں عبادتوں میں مشغول رہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی اپنے ذمہیں لے لے گا اور آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل کرے گا ویورز آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں کتنی طاقت ہے اور جتنی طاقت سے آپ اپنے رب کا ذکر کریں گے اتنی ہی طاقت اور محبت سے اللہ پاک بھی آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا اور یہ دن اتنے ببرکت ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں رحمتیں بٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم غفلت میں یہ دن گزار دیں ہم ان دنوں میں فکر کے ساتھ عبادتوں اور ذکر و اسکار کا تمام کریں مرد حضرات باجمان نماز عطا کریں ہواتین گھر میں نماز کا احتمام کریں گھر کے ماحول کو اور اللہ کے ذکر سے پاک کریں پاکیزہ کریں پھر دیکھئے گا کہ اللہ پاک اس طرح ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں مال و دولت میں بے پناہ اضافہ کرے گا آپ اللہ سے جو بھی مراد بانگیں گے وہ اپنی رحمت سے پوری کرے گا جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ بھی ان بابرکت دنوں سے اللہ پاکیز ذکر کریں قرآن پاکی تلاوت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گرگڑا کر رو کر دعا کریں انشاءاللہ ان دنوں کی برکت سے ان کی مراد ضرور پوری ہوگی اور حضرات جو حضرات پریشان ہیں اور کرس کے بوئی تلے دبے ہوئے ہیں جن کے ہاں رزق کی کپی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو روزی کو اور فراہ کر دے تو وہ بھی ان دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھیں درود پاک کی تسبیح کریں اور جتنے لوگ بھی گھر میں ہیں وہ سارے سور فاتحہ کی تلاوت کریں درود پاک کی تسبیح کریں اور سور فاتحہ کی تلاوت کریں اور مغرب کے بعد سور واقعہ کی تلاوت کریں کسی کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ پورا سال آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی اللہ پاک ہم سب کو ان دنوں میں عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اس ویڈیو میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا شیئر کریں اس ویڈیو کو دے کر اگر کوئی ایک بھی عمل کرتا ہے اچھا عمل کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے تو میں سمجھوں گی کہ میں کامیابی مجھے مل گئی تو پلیز اب انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے گی اب اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی